بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گروہ تینگ چینل دیکھنے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں ان کا نام نموس آزم بھی گنا جاتا ہے اور وحی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے یہودیت میں میکائل، جبرائیل، اوریل اور اسرافیل ان چار فرشتوں کو خاص اہمیت حاصل ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان فرشتوں کی عمر کتنی ہے اور کیا ان کو بھی موت آئے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اگاہ کیا جائے گا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہماری چینل کی ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کو ضرور پرس کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے ناظرین اس بات سے اندازہ لگا لیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں یہودی داستان کے مطابق توفان نو کے وقت جس شخص نے نو علیہ السلام کو بتایا تھا کہ توفان آنے والا ہے نو تم توفان سے پہلے جنوروں کی جوڑی کشتی میں سوار کر لو یہ کہنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جس قوت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو مارنے سے روکا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے اور جس نا دکھائی دینے والی قوت نے یقوب سے کشتی لڑی تھی وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے اسلام میں اگر اس جلیل القدر فرشتے کی بات کی جائے تو یہ ایک جلیل القدر فرشتے ہیں جس کا نام جبرائیل ہے اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور انبیاء کرام کی طرف وہی لایا کرتے تھے روایات میں ہے کہ شب مراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام براک لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور مقام صدرت المنتحہ تک پہنچے تھے اب آپ کو بتاتے چلے کہ کیا مقررہ فرشتے بھی مر جائیں گے اور ان کی عمر کتنی ہے کیا عزرائیل ملک الموت بھی قیامت سے پہلے مر جائیں گے اگر مر جائیں گے تو کیسے روایات کے مطابق فرشتوں کی خلقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواہ کی خلقت کی بات تھی وہ سب حتیٰ کے اسرافیل اور دوسرے اللہ پاک کے مقررہ ملائکہ قیامت سے پہلے مر جائیں گے ملائکہ کے مرنے کی کیفیت کے بارے میں ممکن ہے ان کے مسالی جسم سے روح کا نکلنا اور ان کی کارکردگی کا ختم ہونا ہوگا روایات کے مطابق ملائکہ کو اللہ پاک نے سب سے پہلے تخلیق کیا ہے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے مجھے علی فاطمہ حسن اور حسین کو ایک نور سے تخلیق کیا اس کے بعد ہمارے پیروکاروں کو اور اس کے بعد آسمانوں اور زمینوں کو اور ملائکہ کو تخلیق کیا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی علاوہ ان کے جن کو خدا نے بچانا ہوگا اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے تو یہ فریشتوں کی موت کے مطلق روایات تھیں اب بات کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے حوالے سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی تیزی سے زمین پر پیغام لے کر آتے اور جاتے تھے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کبھی تجھے تیزی کے ساتھ بھی آسمان سے زمین پر اترنا پڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا چار مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے بڑی تیزی سے زمین پر اترنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ چار موقع کون سے تھی حضرت عبراہیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ ایک دفعہ جب حضرت عبراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت صدرات المنتہا پر تھا مجھے حکم ہوا حضرت عبراہیم کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس پہنچو چنانچہ تب میں بہت تیزی سے حضرت عبراہیم کے پاس پہنچا دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے انہیں زبا کرنے کی خاطر شوری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ شوری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور شوری کو الٹا کر دو چنانچہ میں شوری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور شوری کو چلنے نہ دیا تیسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بائیوں نے کونے میں گرائیا تو مجھے حکم ہوا میں یوسف کو کونے کی تیہ تک پہنچنے سے پہلے انہیں اپنے پروں پر بٹھا کر ایک پتھر پر بٹھا دوں چوتھی مرتبہ جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دات مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراں زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دینا زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے گا کوئی درخت نہ اگے گا تب میں بہت تیزی سے زمین پر اترا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ پاک کا پیغام ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں تک پہنچاتے رہے اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرص وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں شروع ہیں اللہ نے جہنم کے دروازے بند کروا دیئے ہیں اور جنت کی ہوروں کو حکم دیا ہے کہ تم سب اپنی تحسین و عرصتگی کرو اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے فرشتے صف بصف کھڑے ہو جائیں اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشار دون کہ تمام انبیاء کی امتوں پر جہنم حرام ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو rend میں ملتے ہیں ان پر جائے ملتے ہیں نیکسed